بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس میں ہوں جارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج ہم کرنے والے ہیں فائزہ بیوٹی سوپ پہ ریویو اور کل ہم نے کیا تھا کلین این کلیر فیس واش پہ ریویو اگر آپ کی آئیلی سکن ہے اور آپ پریشان ہیں کسی فیس واش کی وجہ سے تو آپ اس کو ضرور واش کیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹس مل سکتے ہیں اس کی ویڈیو کو واش کرنے کے لیے اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اس کو ایزیلی واش کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس موجود ہے فائزہ کا بیوٹی سوپ تو آج کرنے والے ہیں اس پہ ریویو تو شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو ویڈیو میں کریں گے ہم پانچ سٹیپ جس میں سب سے پہلے کریں گے ہم انبوکسنگ نمبر ٹو پہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بینیفٹس کے بارے میں نمبر ٹری پہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے پرائز کے بارے میں نمبر فورت پہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے یوزز کے بارے میں اور نمبر فائف پہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے سائیڈ ایفٹس کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سٹیپ نمبر ون جیسا کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وائٹ کلر کی اور نیچے جو ہے کنٹراس پرپل کی پیکچنگ میں موجود ہے اسے اندر سے کھولتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو سمپلی یہاں پر میں نے آپ کو کر کے بتائی اس کی انبوکسنگ بہت ہی مائل سی اس کی خوشبہ ہے بہت سوفٹ خوشبہ ہے اتنا زیادہ سٹرانگ اس میں پرفیوم نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ سوفٹ خوشبہ ہے چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے بینیفٹس کے بارے میں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھائی آل اسکن ٹائپس کے لیے ہے جتنی بھی سکن ہے اس کو آپ اس سکن پر یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ ڈرائے ہو نارمل ہو یا آئلی سکن ہو یہ آپ کے سکن کو ساتھ ہی ساتھ موشترائز بھی کرے گا اور یہ ایک بیوٹی سوپ ہے جب بیوٹی کی بات آتی ہے تو بیوٹی سب ہی کو اچھی لگتی ہے اور یہ آپ کی بیوٹی کو انہینس کرے گا جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں گرمیوں میں ہماری سکن ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈل دھول مٹی کیل موہا سے اور آپ کو سب ہی جانتے ہیں پسینوں کی وجہ سے ہمارا کلر اور زیادہ ڈل ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسے بیوٹی پروڈکس کی جو اس کی مدد سے ہم کرتے ہیں اپنی بیوٹی کو انہینس تو یہ سوپ بھی آپ کی بیوٹی کو انہینس کرتا ہے یہ کمپنی کا کہنا ہے تو اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ کے سکن کو موسٹرائز کرے گا آپ کے سکن پر جتنے بھی دارک دبے ہیں اسے ختم کرے گا اور آپ کے سکن کو آپ کے سکن کے ڈرائنس کو دور کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکن کو مینٹین رکھے گا اور آپ کو ایک فریش لک دیکھا سوپ کی بتا دیتی ہوں بات کے سوپ ایک اچھی چیز ہوتی ہے ہماری سکن کے لئے گرمیوں میں اگر ہم تین سے چار بار سوپ استعمال کرتے ہیں اپنے فیس پہ تو ہمارا جو آئل ہے وہ بھی کنٹرول رہتا ہے اگر ہماری آئلی سکن ہے اگر ہماری نارمل سکن ہے تو وہ بھی گرمیوں میں آئلی ہو جاتی ہے اور ڈرائی سکن ہے تو وہ اور زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزوں کو کنٹرول لکھے گا یہ کمپنی کا کہنا ہے لیکن سوپ ایک اچھی چیز ہے میں آپ کو خود بھی کہہ رہی ہوں تین سے چار بار سوپ استعمال روٹین میں کیجئے تاکہ آپ کا فیس رہے گلو ساف سوسرا اور ڈسٹ مٹی سے دور کیونکہ گرمیوں میں بہت زیادہ پسینیں آتے ہیں پسینوں کی وجہ سے ہمارا کلر اور زیادہ ڈال ہو جاتا ہے اور ہمارے اسکن کی جو خوبصورتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے سوپ بڑھاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے فائدے کے بارے میں چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر تھوئی کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس کی پرائس کیا ہے باکس پیس کی پرائس جو ہے وہ منشن نہیں ہے یہ 135 گرام کا سوپ ہے اور یہ آپ کو ایزی لی جو ہے مارکٹ میں 60 روپیز سے 80 روپیز کے آراؤنڈ جو ہے وہ مل جائے گا یہ پی ایس ٹرک سے بنایا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائزہ کا یہ بیوٹی سوپ ہے اور پچھلی بار جو میں نے ریویو کیا تھا وہ کیا تھا میں نے فائزہ وائٹننگ سوپ کا اس سوپ کی وہ آپ کو گیرنٹی دیتی ہے کمپنی کے یہ آپ کو اگر ساتھ دن میں کلر فیر نہیں کرتا ہے ساتھ میں اس کی کریم کے استعمال سے تو یہ آپ کی منی کو جو ہے وہ واپس کر دیتے ہیں لیکن یہ وائٹننگ سوپ ہے اور یہ بیوٹی سوپ ہے وائٹننگ اور بیوٹی میں کافی میں بہت سی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ فائزہ کا وائٹننگ سوپ کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بیٹن پر کلک کر کے آپ اس کو ووچ کر سکتے ہیں چینل پر اس کی بھی ووڈیو موجود ہے تو یہاں پر میں بات کر رہی تھی فائزہ کے بیوٹی سوپ کی تو یہ آپ کو ایزی لی مارکٹ میں پاکستانی سکسٹی سے ایٹی روپیز کے اراؤنڈ مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس کے نقصانات اور فائدے کے بعد بھی خریدنا تو آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے چاہتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر فور کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے سمپلی آپ کو کمپنی یہاں پر لکھتی ہے ڈائریکشن فور یوز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میک لیدر آف سوپ ویڈ وارٹر آپ نے ہلکے سے اس کو پانی سے گیلا کرنا ہے اپلائے آن یور ہینڈ اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنا ہے فیس فورٹی فائف سیکنڈ آپ نے فیس کے اوپر اس کو لگا کر رکھنا ہے پینتاریس سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے آنکھوں میں نہیں جانے دینا ہے اس کو بہت احتیاط سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے چہرے کے اوپر ٹھنڈے پانی سے آپ نے اپنے چہرہ دھونا ہے اور اس کے بعد اپنے چہرہ خوشک کرنے کے بعد آپ ٹاول یا ٹیشو کی مدد سے اپنے چہرے کو خوشک کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیوٹی کریم یوز کرتے ہیں فائزہ کے علاوہ یا کوئی بھی تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس سوپ کے ساتھ فائزہ کی کریم بھی یوز کریں کیونکہ فائزہ کی کریم جو منی بیک گیرنٹی دیتے ہیں وہ اس سوپ کے ساتھ دیتے ہیں اگر آپ یہ سوپ وائٹننگ سوپ استعمال کرتے ہیں تو آپ وائٹننگ کریم بھی آپ کو استعمال کرنی چاہیے یہ دونوں تو ان دونوں کو استعمال کرنے کی وہ گیرنٹی دیتے ہیں لیکن یہ ایک بیوٹی سوپ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو سمپلی بتا دیا ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یاد رکھئے کہ آپ کوئی بھی سوپ استعمال کیجئے تو آپ کی سکن کے اوپر وہ سوٹ کرے اگر آپ کو کوئی بھی سوپ اگر آپ کی سکن آئیلی ہے اور زیادہ آئیلی کرے تو آپ وہ سوپ استعمال نہ کیجئے درائے ہے اور زیادہ درائے کرے آپ کی سکن کو تو وہ بھی آپ استعمال نہ کیجئے اپنی سکن کے لیے جو بیسٹ ہو آپ نے وہ چیز استعمال کرنی چاہیے کمپنی کا کام تو ہوتا ہے وہ لگ دیتی ہے لیکن جب آپ استعمال کرتے ہو تب ہی آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے تو سمپلی میں آپ کو یہاں پر بتا چکی ہوں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے تین سے چار بار جو ہے وہ چہرہ دن میں ضرور دھونا ہے چاہے آپ کوئی بھی سوپ استعمال کرتے ہو کیونکہ گرمیاں اور گرمیوں کی وجہ سے جو ہماری سکن کے اوپر آئیل آتا ہے اور ہماری سکن کے اوپر جو دست مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے کلر جو ہے اور خراب ہوتا ہے ہمارے کلر کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے تو ہمیں اپنی سکن کی حفاظت کے لیے اپنے زیادہ سے زیادہ فیس کو صاف اور کلین رکھنا چاہے چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر فائیف کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے سائیڈ یفیکٹ کے بارے میں سب سے وقت میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ فائزہ کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں مارکٹ میں میں نے ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ اس سے آپ کے سکن جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے اور کوئی سائیڈ یفیکٹ نہیں سنے بس اس کا یہ سنا ہے کہ اس سے سکن ریڈ ہو جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیمیکل جو ملائے گئے ہیں اس کے اندر بلیج کی تعداد زیادہ ہے کریم کے اندر سوپ کے اندر یا سیرم کے اندر بلیج سے ہماری سکن ریڈ ہوتی ہے اور بلیج کے ایلیمنٹ سے ہی ہماری سکن کے اوپر جو ریڈنس آتی ہے اور ڈرائنس آتی ہے وہ بلیج کی وجہ سے ہی آتی ہے تو ایسا جو بلیج میں کیمیکل ملاتے ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ ملائے گیا ہے اسی لئے فائزہ کے ہر پروڈکٹ کے اندر جیسے ہی اسے یوز کرتے ہیں سکن ریڈ ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کی سکن سینسیٹیو ہوتی ہے ان لوگ کے لیے تو اس طرح کے پروڈکس بہت زیادہ حامفل ہے وہ تو اسے بالکل بھی نہ یوز کریں میں آپ کو سختی سے بالکل ایسا سمجھ لیجئے کہ میں منع کر رہی ہوں آپ کو بالکل سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ یوز کیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے کبھی برا نہیں سوچوں گی لیکن جن لوگوں کی سکن کے اوپر سوٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح کے پروڈکس تو وہ یوز کرتے ہیں کسی کی بات نہیں مانتے ہیں تو یہاں پر میں بات کر رہی تھی فائزہ کے بیوٹی سوپ کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں سوپ کی میں جیسے بات کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی سکن ٹائپ کے مطابق سوپ یوز کرنا چاہیے ایک دس سے پندرہ دن آپ اسے یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ یوز کر کے کوئی آپ ایسی چیز یوز کر کے نہ دیکھیں جس سے آپ جب تک کوئی چیز کو استعمال نہیں کریں گے ایکسپیرینس نہیں لگیں گے تب تک ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ چیز اچھی ہے جیسا کہ بہت ساری کریمز ہیں جب ہم امرے فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے لئے بیسٹ نہیں تو تب تک ہم اسے یوز نہیں کریں گے ہم بتا نہیں سکتے یہ ایک مانشرائزر سوپ ہے اور بہت اچھی بات ہے کیونکہ سوپ اگر مانشرائزر ہوتا ہے تو آپ کے سکن کو سوفٹ سمودھ بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ شائن بھی دیتا ہے تو کمپلیٹلی میں آپ کو یہاں پر سائیڈ ایفیکس کے بارے میں بھی بڑا چکی ہوں جب آپ کے سکن کے اوپر اگر کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو کمپنی کا خود یہ کہنا ہے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اچھک ہوتی ہے ریڈنس ہوتی تو آپ فوراں سے اس چیز کو سٹاپ کر دیں تو سمپلی میں نے آپ کو بتایا اس کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کیجئے جس سے آپ کے سکن خراب ہو یا ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سوپ کی حفاظت کرنی ہے چاہے آپ کوئی بھی سوپ یوز کرتے ہوں کسی بھی کمپنی کا سوپ یوز کرتے ہوں میں نے کافی سارے سوپ کے ریویو کیے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے واش کر سکتے ہیں اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے ایکنی کے حوالے سے بھی میں نے سوپ کیا ریویو کیا ہے سو میں یہاں بات کر رہی تھی سوپ کی حفاظت کی آپ نے سوپ کی حفاظت کرنی ہے میں بار بار یہی کہتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ سوپ کی حفاظت کریں گے باڈی کا سوپ آپ فیس پہ یوز نہ کیجئے اس سے بھی آپ کو سائیڈ ایفیکس ہو سکتا ہے اور ایک اور بات کہ آپ سب سے پہلے ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لیا کریں کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتی ہے ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی چیز جو ہے وہ غلط نہ ہو ڈیٹ بالکل پرفیکٹ ہو دو دھائی سال کی ڈیٹ ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کو چھوٹے گرائم کیا چھوٹی سی چیز خرید رہے ہیں تو ایک سال کا بھی ٹائم ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ پروڈکٹس جو ہیں وہ دو دو سال تک کی ڈیٹ ہونی چل جاتے ہیں لیکن یہ سوپ وغیرہ تو ایک مہینے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا فائزہ کا بیوٹی سوپ کا ریویو ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل ہم کریں گے اولیویا پیچ بلیچ پر ریویو اس کی کافی سارے ریکویسٹ تھی کہ یہ کیسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں کل بتاؤں گی کہ یہ کیسی ہے اگر آپ اس کو مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیجئے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی دبا لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو تاکہ آنے والی آپ لوگوں سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ بلکل بھی مس نہ ہو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کیونکہ جو لوگ فائزہ کا سوپ یوز کرتے ہیں یا جو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کی فیڈبیکس کے ذریعے ہیلپ ہو سکتی ہے اگر آپ نے بھی فائزہ کا سوپ یوز کیا ہے اور آپ کو اس کے ریزلٹس کیسے ملے ہیں تو آپ نے لازمی ہمیں بتانا ہے اپنے فیڈبیکس کے ذریعے تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ واقعی میں یہ چیز اچھی ہے یا بری اور جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے نیچے کمنٹس کیے ہوں گے ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا واقعی آپ کے لئے صحیح ہے یا غلط تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے کل کے ریویو میں اپنا مہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ